آج میں بناؤں گی علسی کے لڈو روز کا ایک لڈو کھائیں اور سردی کی تمام بماریوں کو دور بھگائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور ارمان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیر چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم فود گورنر آج کی حدیث شریف عظم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا استون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیں علسی کی پنی بنانی شروع کرتے ہیں آدھا کلو علسی لے کے اس کو کڑاہی میں ڈال کے ڈرائی روست کر لینا ہے علسی کو اتنی دیر بھوننا ہے کہ اس میں اچھی سی خشبو آنے لگ جائے اور اس کے دانیں جو ہیں وہ پھٹنے لگ جائیں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ بھی ڈارک ہو جائے گا الحمدللہ علسی جو ہے وہ اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہو گیا ہے اور زبردستی خشبو گانے لگ گئی ہے یہ دیکھیں اس کے دانیں جو ہیں وہ پھٹنے لگ گئے ہیں یہ اس کی نشانی ہے کہ علسی جو ہے وہ ڈرائی روست ہو گئی ہے اب اس کو میں نے تھنڈا کرنے کے لیے پرات میں ڈار لیا ہے اس کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد اس کو مکسی جار میں ڈار لیا ہے اب اس کو دو بیج میں میں گرائنڈ کروں گی اس کو دردہ گرائنڈ کرنا ہے بہت زیادہ باریک پاوڈر نہیں بنانا ہے اس طرح کی کنسنٹنسی اس کی کرنی ہے دردہ اس کو پیسیں گے تو ہار بائٹ میں سے الحمدللہ لال سی کا فلیور آئے گا یہ ایک کلو گہوں کا آٹا لیا ہے براؤن آٹا جس کی ہم روٹی بکاتے ہیں اس کو بھی ڈرائی روست کر لینا ہے یہ ایتھینٹیک ریشو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو ایک تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اس کو بھی براؤن کرنا ہے اگر یہ کچھا رہ گیا تو آپ کی محنت اور پیسے ضائع ہو جائیں گے اسی دوران اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آنے والی اور نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرنڈز میں شیئر کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے خاص نام ہوتا ہے آٹا جو ہے اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے اس میں سے بھی خشبو آنے لگ گئی ہے یعنی اس کا کچھا پان جو ہے وہ ختم کرنا ہے یہ ایک اہم سٹیپ ہے کہ آٹا جو ہے وہ کچھا نہیں ہونا چاہیے اب جولہ میں نے باندھگار دیا ہے اور یہ لسی جو گرائنڈ کر کے رکھی تھی وہ بھی آٹے کے اندر شامل کر کے اب ان کی زبردستی مکسنگ کر لینی ہے یعنی ان دونوں چیزوں کو یاکیان کرنا ہے اچھے سے اب میں نے ان کو مکس اپ کر لیا ہے آٹے کو اب میں نے کسی اور برتن میں انکار لینا ہے اور کسی کڑا ہی میں چاش نہیں تیار کرنی ہے یہ بھی ایک اہم سٹیپ ہے چاش بنانے کے لیے سوا لٹر یعنی ایک لٹر سے زیادہ پانی شامل کر دیا اور ساتھ یہ تین پاؤ گوڑ لیا ہے گوڑ نیا اور پرانہ دونوں مکس کر کے میں نے لیا ہے اور ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور گوڑ چاپ کرتے وقت اس کے اندر تین کے وغیرہ ہوتے ہیں وہ رموو کر لیا ہے اگر گوڑ صاف نہ کیا جائے تو پھر میلٹ کرنے کے بعد اس کو چھاننا پڑتا ہے تاکہ جو تین کے وغیرہ ہیں وہ رموو ہو جائیں اب اس کو جمع جھلا کے تو میلٹ کر لینا ہے یہ چاشنی جو ہے یہ پنی بنانے کا اہم سٹیپ ہے یہ دو تار کا میں شیرہ تیار کروں گی اگر زیادہ دیر کے لیے رکھنی ہیں تو پھر دو تار کا شیرہ تیار کرنا ہے تاکہ پنیاں جو ہیں وہ خراب نہ ہوں اب یہ چاشنی جو ہے یعنی دو تار کا شیرہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی یہ ایک پاؤ سے زیادہ سرسوں کا آئل لیا ہے یہ ٹیپیکل پنی میں تیار کروں گی اس لیے سرسوں کا آئل شامل کیا اور یہ نٹس میں منگ پھلی یہ کھوپرا اور ساتھ اس کے یہ چوب کیے ہوئے بادام یہ تیل ہیں سفید تیل تیل اور ہلسی کی پنی کا بہت زبردست کمبینیشن ہے اس کے بغیر ہلسی کی پنی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اب انہیں نٹس کو اور تیل کو بھی دو سے تین منٹ پکانا ہے تاکہ ان کا فلیور جو ہے وہ انہینس ہو جائے اور چاشنی جو ہے وہ زبردست پرفاک تیار ہو جائے اب الحمدللہ چاش جو ہے وہ ہماری پرفاک تیار ہو گئی ہے اس ٹیپ کے اوپر اب اس میں یہ آٹا جو مکس کر کے رکھا تھا گی ہوں کا آٹا اور ہلسی کا اس کو شامل کر کے اب ان کی مکسنگ کرنی ہے جلدی سے یعنی تیز ہاتھوں سے اس کو مکس کر لینا ہے چولا جو ہے وہ اب میں نے باندگار دیا ہے ہلسی جو ہے اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفیٹس ہیں اس کا استعمال سردیوں میں ضرور کرنا چاہیے اگر جسم میں درد وغیرہ ہو یا کمر درد ہو تو اس کے لیے یہ بہت ہی بینیفیشل ہے جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے اب ان کو مکس کرنے کے بعد یہ ان کو جب ہاتھ پر داست کرنے لگ جائے تو اس کی جو پنیاں بنا لینے ہیں یعنی لسی کے لڑو دیار کر لینے ہیں آدھا کلو لسی لی تھی اور ایک کیجیز میں آٹھا شامل کیا اور تین پاؤ کے قریب میں نے گوڑ شامل کیا اور گوڑ جو ہے وہ کارڈنگ ٹو ٹیسٹ شامل کرنا ہے اور سوہ لیٹر پانی چاشنی بنانے کے لیے میں نے ڈالا اور ایک جو ہے وہ بھی آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ ایتھینٹی گریشو ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ہیلڈی ریسپی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں ایزی اور کوک پے میں میں نے اس کے لڑو جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں اس طرح کی ایزی کوک اور ہیلڈی ریسپیز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کا وزر کریں اور فیڈبیک دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور انجم فوڈ کارنر کو سبسکرائب بھی کیجئے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ لسی جو ہے اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفیٹس ہیں اور سردیوں میں بچوں کو بھی ضرور لسی جو ہے وہ دینی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ سردی سے بچے رہیں اور جو گھر میں بزرگ گیرہ ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اکے ٹیک ہے سی جو گین ایکسٹوڈی اللہ حافیث تھینکس فار وچینگ